گیارہ مارچ کو الہ صبح پورے ملک کو ایک علمناک حادثہ رنجیدہ اور غمگین کر گیا کہ جب اسلامباد میں 23 مارچ کی پریٹ کی رہرسل کے لیے پاک فضائیہ کا ایک ایف سکسین تیارہ دوران پرواز گر کر تباہ ہو گیا اب تک موصول شدہ اطلاعات کے مطابق تیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر نمان اکرم اس حادثے میں شہید ہو گئے نمان اکرم شہید پاکستان ائر فوس کے نائن سکوارڈن کے کمانڈنگ آفیسر تھے اور آپ کو پاکستان ائر فوس کا ایک قابل اور مایاناز آفیسر مانا جاتا تھا ائر فوس کے حلقوں میں نمان اکرم کی شہادت کی خبر نے سب کو رنجیدہ کر دیا پاکستان ائر فوس کے ترجمان کے مطابق حادثے میں شہید ہونے والے ونگ کمانڈر نمان اکرم 23 مارچ کی پریٹ کی رہرسل کا حصہ تھے اور اس وقت ایف سولہ تیارہ اڑا رہے تھے وہ پاک فضائیہ کا ایک قابل فخر سکوت اور مایاناز آفیسر تھے پچھلے برس ہی انہوں نے پاک فضائیہ مقابلوں میں انفرادی نشانہ بازی کے مظاہرے پر شیر افگن ٹرافی جیتی تھی اور اسی قابل فخر ریکارڈ کی وجہ سے انہیں 23 مارچ کی پریٹ کی رہرسل کا حصہ بھی بنایا گیا تھا لیکن ایک سانحہ ان کا منتظر تھا اور 11 مارچ کی صبح این اس وقت جب ایف سکسین تیارہ اڑا رہے تھے تو ان کا جہاز کریش ہو کر تباہ ہو گیا دوستو یہاں پر یہ جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی کوئی پائلٹ فائٹر جیٹ اڑاتا ہے تو اس کے پاس کسی بھی تقنیقی خرابی کی صورت میں یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ تیارہ کنٹرول سے باہر ہو تو وہ اپنی سیٹ ایجیکٹ کر سکتا ہے اور اپنی جان بجا سکتا ہے لیکن دھرتی ماں کے اس قابل فخر سپوت کی جذبہ حب الوطنی نے اور اس کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا اور وہ آخری سیکنڈ تک یہ کوشش کرتا رہا کہ تیارے کو آبادی سے باہر کی جانب لے جائے اور سینکڑوں شہریوں کی جانے بجاتے ہوئے وطن کے اس شاہین بیٹے نے اپنی جان قربان کر دی جس وقت تیارے میں خرابی ہوئی تھی تو اس وقت ایف سکسٹین اسلام آباد کے گنجان آباد علاقے پر پرواز کر رہا تھا لیکن یہ تیارہ شکر پڑیاں کے اس طرف واقع جنگل میں جا کر زمین پر گرا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نمان اکرم شہید آخری سیکنڈ تک اس جدو جہد میں لگے رہے کہ اس قوم کو ہر قسم کے جانی اور مالی نقصان سے بچایا جا سکے بلا شبہ ان کا یہ جذبہ قابل تحسین ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانی قبول فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ وطن کے اس شاہین بیٹے کو کمنٹ سیکشن میں خراج تحسین ضرور پیش کریں ہم سب کی یہ مختصصی ویڈیو بس اتنی ہی وقتن فوقتن اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے بہت جلد کسی اور سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے